اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ میں ہوں عظیم شروف اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل تو آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آگیا ہوں میں جو کہ اوبر کریم کی ارننگ کے بارے میں ہوگا تو آج میں پھر بتاؤں گا کہ آج ہم کتنی ارننگ کرتے ہیں اوبر کریم پہ تو ساتھ ساتھ میں کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا اوبر کریم کے بارے میں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں جاتا ہوں ابھی اس کا پیٹرول فل کرواتے ہیں ٹنکی فل کرواتے ہیں تو اس کے بعد اینڈ پہ بھی جب ہم کام ختم کریں گے تب بھی پیٹرول ڈلواؤں گا اور پتہ چل جائے گا کتنا فیول لگا اور کتنی ہمیں ارننگ کی ہے تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ لیٹس کام سے پہلے ہم جائیں گے دو چیز لینی ہے گاڑی میں رکھنے کے لیے کیونکہ ٹیشو ختم ہو گیا تو وہ لیتے ہیں دو ڈبے ڈبے ڈیٹیو 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 پا گیا تو ابھی یہ میں فل کرواتا ہوں ٹینک تو جلدی سے پھر جاتے ہیں اس کو پک کرنے فل سوپر ابھی ٹنکی ہے ہاف سے اوپر ہے تھوڑی سی دیکھتے ہیں کتنے کا ڈالتا ہے سکسٹی فائف کا ڈالا اور ٹنکی ہوگی ہے فل بھٹا فل اور ٹنکی خیر میں نے آپ کو پتا چلی کی ہوگا اس لیے فل کروائی ہے تاکہ پتا چل جائے کہ ہم نے کتنا ارن کیا ہے اور کتنے کا پیٹرول لگا ہے ہمارا تاکہ آسانی ہو جائے تھوڑی سی سمجھنے میں کتنے کا فیول لگے گا تو اس لیے ٹنکی فل کروائی ہے جا رہا ہوں میں اس کو پک کرنے پھر دیکھتے ہیں یہ الحمدللہ فرس ٹریپ ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ کہ کتنے ٹرپ ملیں گے ایک بجے ہم نے سرارڈ کیا ہے تو ایک بجے ایک دو بجے تک کریں گے کام دیکھیں گے کتنا ہوتا ہے کام جی پہنچ گئے ہیں یہ تداوی ہسپٹل ہے تو یہ ہے ائرپورٹ کے بالکل پاس تو ابھی کر دیتے ہیں کریم کو بھی آن تو سٹریپ دیکھتے ہیں کتنے کا لگا ہے فورٹی درم کا الحمدللہ فورٹی درم سے سٹارٹ کی ہے تو یہاں سے قریب کون سے جگہ ہے جہاں سے ٹرپ لگے گا وہاں پہ جانا چاہیے مجھے جداف ہے یہاں سے تو وہاں پہ چلتے ہیں پھر تاکہ ٹرپ مل جائے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کھانا ہم نے کھا لیا ہے وہ خیر میں نے باہر کھانا تھا لیکن ایک دوست آ گیا تھا ملنے اس بیچارے نے گاڑی انویسٹ کرنی تھی لیموزین پر تو اس نے کہا تھا تھا تھوڑی سی مفرمیشن چاہیے تو لپ کے وہ پاس ہی رہتا تھا اس نے کہا میں نے ملنا پھر میں چلا گیا میں نے کہا چلو خیر اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ تھوڑا سا پیار تھوڑی سی انفرمیشن جتنی ہو سکے اس کو انفرمیشن دے دیا تو اب اس کی اپنی قسمت ہے کہ کیا اس میں اس کو ملتا ہے لیکن خیر ابھی پھر نکلا ہوں دو گھنڈے لگ گئے ہیں کھانا شانا کھاتے ہوئے گپ شپ لگاتے ہوئے تو ابھی بچ چکے ہیں چھے بچ چکے ہیں ابھی پھر انشاءاللہ پاک دے گا اور ایک چیز کے آف سیزن کا بھی کافی زیادہ بھائی پوچھتے ہیں کہ آف سیزن میں کیا ارنگ ہوتی ہے ابھی آف سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی دو تین دن سے کام کر رہا ہوں تو پتہ چل گیا ہے کہ آف سیزن آ گیا ہے تو خیر دیکھتے ہیں آج پھر کتنی ارنگ ہوتی ہے پتہ چل جائے گا تو آج کوشش کریں گے دو تین بجے تک کریں گے کیونکہ ایک دو گھنٹ ہے یہاں پہ ضائع ہو گیا ہے تو پھر ابھی میں انشاءاللہ جب تک پھر نیند نہیں آتی کریں گے انشاءاللہ و تبارک تعالی ٹریپ آ گیا آج جی تو پھر جاتے ہیں اس کی طرف کریم کا آیا بند ک Mongگار داach موسیقا موسیقی موسیقی بان سپورٹس پاک پاکستان پاکستان دام میرمی نکلتے ہیں سپورٹس پاکستان ہوں تو لگاتے ہیں ایک دو چکر انشاءاللہ مل جائے گا ادھر بھئی کچھ بھائیے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے یا مطلب کہ کام کرنے کو دل نہ کرے یا چھوٹی کرنی ہو یا طبیعت خراب ہو تو کیا آپ آف کر سکتے اس کام کو یہ سب سے بڑا یہ جو کام ہے مجھے خیر پرسنلی طور پر بتاؤں کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنی جوب کے خود مالوں کو جب آپ کا دل کرے آپ گھر جا سکتے ہو کہیں بھی جاتے سکتے ہو جب بھی آپ کا دل کرے تو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیل ہی آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا ٹیکسی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ ملے ہوتے ہیں تو وہ پورا کرنا ہوتا ہے ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہم نے انسٹالمنٹ دینی ہوتی گاڑی کی پر مانت تو وہ تو خیر ایک دن اگر آپ ریسٹ بھی کر لوگے تو اتنا فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی تبیت نہیں سہی تو آپ ریسٹ کر سکتے ہو ایک دن تو جب تک آپ بلکل فٹنی ہو جاتے ہیں میرا تو یہ ہی آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کام نہ کی اگر ہیں کیونکہ جب تک آپ کی بوڑی ساتھ نہیں دے گی آپ کل کام نہیں کرو گے اگر آپ آج تھوڑا سا مشکل ہو کے کام کر لوگے کل پھر آپ کی تبیت خراب ہوگی کل پھر اگر آپ تھوڑا سا کام کر لیتے ہو کہ نہیں میں کر لیتا ہوں وہ پھر ایسا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن آرام کرنے کے بجائے ہم تین چار دن ضائع کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا ویٹ کر کے یہ تھوڑا دہا آرام کر دیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ایک دن پروپرلی آپ ریلیکس ہو کے آرام کر کے جب آپ فریش ہو جائیں پھر کام پہ جائیں کیونکہ یہ جو کام ہے ڈرائیونگ کا ایسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹریس میں نہیں رکھ سکتے یا ایسی ٹینشن میں نہیں رکھ سکتے آپ بلکل فری ہوگے میں تو میشہ بلکل فری ہوگے اتنا زیادہ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میں کبھی گاڑی بھگائی بھی نہیں ہے بڑا آرام سے پیار سے سمجھ رہے ہو نا ٹائم ہو گیا ہے سات بچ کے پنتالیس منٹ تو اریبیو رینچس ٹرپ لگا ہے میں پہنچ گئے ہوں اس کے پاس تو کر رہا ہوں ویٹ تو ٹرپ ابھی بھائی جان آف سیزن سٹارڈ ہو گیا ہے ابھی ٹرپ تھوڑا سا ٹائم لے کے مل رہا ہے جلدی ٹرپ نہیں آنا رنیا رہا کھڑا نہیں ہوتا کہیں میں بھی گھومی رہا تھا تو ابھی اس کا ویٹ کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کہاں پہ جاتا یہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوئے کہ اپ ڈیٹ ہو کوئے کریم بھی ابھی شور ہی نہیں کراتی کہ اس نے کہاں پہ جانا برنہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہ بتا دیتی تھی کریم جب آپ آرائیوڈ ہوتے ہیں نا اوسٹر کا لکیشن بھی تو بتا دیتی تھی لیکن ابھی کریم بھی نہیں بتا رہی کہ وہ ہمگاں رہی اس نے exposing سٹارٹ کریں گے ترپ ہی بتائے گی کہ کہاں پہ جانا ہے کہ دیا جی ڈروپ ٹائم ہو گیا ہے آٹھ بچ کے پندرہ منٹ تو یہ ہے میرا آئیسیس لوگکت ڈاؤن سکیر کی اوپوزیٹ ساری پہ ہے تو یہاں سے بھی اگر ٹرپ لوگتا ہے ڈاؤن ڈاؤن مالی سائیڈ پہ تو آراؤنڈ 35-40 کلومیٹر کا ہوگا تو ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ مل جائے گا ایک دو چکر لگاتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ اللہ پاک دے گا ابھی میں آگیا ہوتل پہ میں وہاں سے چلا گیا تھا ہوتل پہ کیونکہ ٹریپلی لگ رہا تھا گھوم کے وہاں پہ چلا گیا تھا ابھی ائرپورٹ پہ آئے ہیں یہ اس نے کارڈ پہ کیا ہے ابھی میں ائرپورٹ ہوں تو یہاں سے نکل رہا ہوں اوبر کریم کر دیا میں نے آن ٹائم ہو گیا ہے نو بچ کے بیس منٹ تو یہ خیر ابھی ائرپورٹ سے نکل رہا ہوں ٹریپ لگ جاتا ابھی بھی اللہ اوڈا آپ کو اوبر کریم پہ لیکن یہاں پہ یہ رائٹ سائیڈ پہ کیوں ہے یہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا آپ کو ویٹنگ نمبر وائز آپ کا جب آئے گا تو تب آپ کو ٹریپ میں لے گا لیکن میں مجھ سے اتنی دیر کھڑا نہیں جاتا کہیں پہ بھی اس لئے پھر نکلتے ہیں پھر کئی نہ کئی علا پاک دے گا یہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں سے ائرپورٹ کئی ملے گا اور نمبر وائز ملے گا آپ کو کیوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے جتنی گاڑیاں آپ سے پہلے کھڑی ہیں پہلے ان کو لگے گا ٹریپ پھر بات میں آپ کو لگے گا لیکن میں تو پھر نکل رہا ہوں یہاں سے کہیں گئی جاتے ہیں انشاءاللہ ملے گا جتنا قسمت میں ہوگا مارینہ آ گیاں جی دوبارہ پھر مارینہ میں یہ ٹریپ ابھی یہ پھر ایک ٹریپ آ گیا ابھی پھر میں یہ مارینہ آ گیا ہوں یہ ابھی ٹریپ پھر مل گیا اور ٹریپ نیکس مل گیا الحمدللہ یہ ہے دبائی انٹرنیشنل مارینہ کلاب میں تو جا رہا ہوں میں اس کو پک کرنے تو یہ دیکھیں ویو چیک کریں کتنا بیارہ ہے دن کے ٹائم نہ کافی اچھا یہ نظر آتا ہے ابھی بھی اچھا ہی آن ہے ٹائم ہو گیا ہے گیارہ بچ کے بیس منٹ کر دیا جی ڈوب اس کو یہ ڈسکوری گارڈن ہی آئے تھے سیون کلومیٹر بنا تھا وہاں سے تو ابھی پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں ہوتل پہ ٹائم ہو گیا ہے بارہ بچ گیا ہے بارہ بچ داس منٹ رہ گیا ہیں گیارہ بچ کے پچاس منٹ ہو گئے ہیں ایک ٹریپ لگیا تھا ہوتل سے جو ائرپورٹ ڈروپ کیا ہے وہ جو کارڈ پیمنٹ ہوتا ہے یہ بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پیمنٹ کیسے وہ کارڈ مشین میں نے دکھائی تھی وہ مشین ہوتی ہے ہمارے پاس سب کے پاس ہوتی ہے ٹیکسی ڈرائیور کے پاس بھی ہوتی ہے لامازین ڈرائیور کے پاس بھی ہوتی ہے تو وہ کارڈ پیمنٹ اس نے کی تھی وہ ڈریکٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے پیسے جب میں گاڑی کے پاس دینے جاؤں گا تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے وہ کٹ ہو جائیں گے اس میں سے وہ منتھ لیا آپ کے جتنے آپ کی کارڈ پیمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے وہاں سے وہ حساب آپ کا دے دیتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ کے کارڈ پیمنٹ میں آیا ہے تو وہ وہاں سے کٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پیسے میں سے یہ سین ہے بڑا آسان اتنا اگرمشل نہیں ہے تو ابھی خیال دوبارہ پھر میں واپس ہوتل پہ جا رہا ہوں کام بہت سلو ہو گیا پہلے سے پہلے یہ تھا کہ جہاں پہ جاتے تھے وہاں سے ٹرپ مل جاتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ خیر میں ابھی بھی رکتا نہیں ہوں کہیں پہ بھی زیادہ سے زیادہ دس پندرہ بیس مینٹ رکتا ہوں تو نکل جاتا ہوں وہاں سے لیکن ابھی تو گھومنا پڑتا ہے کافی زیادہ پھر جا کے ٹرپ لگ رہا ہے اور یہ آف سیزن آ رہا ہے یہ بڑی تک بڑی سے ایک مینہ بعد تک بھی یہ ایسے ہی رہے گا دو تین مینے اب ایسے ہی رہے گا کام تھوڑا سا سلو چلتا رہے گا لیکن اب میرا پارٹنر بھی آ گیا آج ہی آیا اب بارہ گنڈے ڈیوڈی ہو جائے گی انشاءاللہ بھی میں صرف بارہ گنڈے چلایا کروں گا رات کو پارٹنر میرا پاکستان سے واپس آ گیا نیکس ویلوگ میں اس سے بھی ملیں گے انشاءاللہ اب بارہ گنڈے صرف رات کو چلایا کروں گا میں پانچ سے پانچ تو آ گیا جی ادھر وہاں سے میں لے کے آ تھا ٹرپ لگا تھا آجمان کا یہ میں لے کے آ گیا ہوں فورٹی ون کلومیٹر بنا تھا وہاں سے تو ابھی میں ہوں یہاں پہ ڈرپ کیا ان کو تو فورٹی ون کلومیٹر تھا تو ون سکسٹی بنیا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کریم کتنا دیتے ہیں ون زیرو سکس ہمیں کریم نے دیا ہے اور ایک چیز کہ میں ابھی آپ کو شاید دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جبان میں ہوں میں بلکن اگر ہم جاتے ہیں کسی اور سیٹی میں تو ایکسرا ہمیں ٹوانٹی فائف تھرٹی درم ملتے ہیں دبائی سے باہر جانے کے لئے اس کے بھی ملے ہوں گے ورنہ تو کم ہی پیسے بندے لیکن میں دیکھتا ہوں ابھی کہ کتنے پیسے اس نے دیا ہے ہمیں میں آپ کو شو کروا دوں گا ادھر پکچر آ جائے گی کہ اس کے کتنے پیسے بنے گا تو خیر ابھی ٹائم دو بچ چکے ہیں دو تو نہیں خیر بجے ایک بچ کے پچاس منٹ ہونے والے ہیں تو چلتے ہیں پھر واپس ٹائم کافی ہو جائے گا یہ جی اتنا لگا ہے پیٹرول صبح فل تھا ابھی یہ ہے ہاف سے بھی اوپر ہے ٹائم ہو گیا دو بچ کے پچیس منٹ تو یہاں پہ کوئی ہائے نہیں ابھی ہے فل سوپر سوپر ہو گیا جی فل اور فوٹی جرم کا فیول لگا ہے اتنا کم لگا آج اور گاڑی بھی اتنا نہیں چلی آج تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو ارننگ کا بتا دوں کہ ارننگ آج ہم نے کتنی کی ہے اوبر اور کریم پہ اور ہوتل پہ بھی ایک ٹرپ لگایا تھا یہ اصل میں جو میں ابھی یہ ٹرپ لگایا نام ہجوان کا یہ مجھے دوست نے کال کی تھی کہ آج وہ کھانا کھاتے ہیں لیموزین کا دوست تو ابھی میں جائی رہا تھا اس کی طرف وہ کافی مطلب کہ پندرہ بیس کلومیٹر دور تھا تو اس نے کہا تھا آج ہم ملکے کھانا کھاتے تو میں اس کی طرف جا رہا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کریم کی آئیڈیا ہوں تھی تو وہاں سے ہی ٹرپ لگا تو پھر میں چلا گیا اس کو بیشارے کو میں نے کہا دیا کہ ابھی کینسل نہیں کر سکتے آپ اکیلے کھالو تو خیر یہ ٹرپ دیکھتے ہیں کتنے کریم کے ہیں پانچ ٹرپ کی ہیں 106 21 41 32 33 یہ پانچ ٹرپ کی ہیں کریم کے اور یہ کتنے بن جاتے ہیں اراؤنڈ دو سو تیس درم بن جاتے ہیں یہ پانچ ٹرپ کریم کے اور اوبر کے تو آج ویسی دکھا دیتا ہے یہ کریم کے بھی ابھی شوک ہو گئے ہوں گے آپ کے پاس تو اوبر کے میں دکھاتا ہوں اوبر کی کتنی ہرنگ کی ہم نے یہ دیکھ لیں اوبر کا دو سو انیس ہے دو سو بیس درم ہے اوبر پہ تو یہ ہے دو سو بیس اور دو سو تیس چار سو پچاس چار سو پچاس اوبر کریم پہ کیا اور ون ٹوانٹی کا ائرپورٹ ڈروپ کیا تھا ہم نے ہوتل سے وہ خیر میں شاید نہیں بتایا تھا وہ ون ٹوانٹی کا ٹرپ تھا تو چار سو پچاس اوبر کریم پہ کیا اور ایک سو بیس ہوتل کا ٹرپ کیا مطلب کہ پانچ سو ستر درم ہم نے کیے ہیں آج کی پانچ سو ستر درم آج کے ہم نے ارنگ کی ہیں اور یہ میں سچی بتاؤں کہ یہ بلکل ایزی نہیں تھا اور کافی مشکل تھا کیونکہ کام بہت سلو ہو گئے یہ دو ٹرپ پچھے لگے ہیں تو الحمدللہ اتنا کام ہو گئے ویسے بھی میری قسمت میں اتنا تھا ویسے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی کام کافی سلو ہو گیا مطلب کہ آف سیزن سٹارڈ ہو گئے ویسے نورملی اتنا اس ٹائم پہ ہوئی جاتا ہے یہ فرس ٹائم نہیں ہے تو ویسے میں نورملی اس ٹائم چلا جاتا ہوں پاکستان لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ادھر ہی رہوں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم آف سیزن میں بھی کتنا آرن کرتے ہیں تو یہ ہے آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن ملی ہوگی کچھ اور پیٹرول اس لیے کم لگا آج چالیس درم کا کیونکہ گاڑی اتنی زیادہ چلی تو نہیں ہے بس ایک اجوان کا ٹرپ لگا اور ایک ائرپورٹ کا ویسے تو چھوٹے چھوٹے ٹرپ لگتے رہے تو اس لیے پیٹرول کم لگا اور یہ ہے بھی ہائی بریڈ اچھی اس کی پیٹرول ویسے بھی کم لگتا ہے اس کا تو یہ ہے آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہم پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اپنے گھر والوں کو خیار رکھئے گا اللہ حافظ اور ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ لائیو آئیں تاکہ اگر کسی کا قویشن ہے کسی کو پوچھنا ہے تو وہ لائیو آکے کال پہ ہم مطلب کہ اس سے ہیلپ مل سکے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ لائیو آنا چاہیے مجھے یا نہیں آنا چاہیے موسیقے موسیقا